موسیقی جب یہ والا معاملہ ہوا تو جزیرہ عرب میں ایک چرچہ ہوا اب چرچہ پوری پروان پہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ تشریف لے اب کیا ہوا کہ چرچہ پروان پہ تھا اور نشانیاں مکمل ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بیاد سعادت جب آتی ہے ہوتی ہے تو اس وقت اس رات میں جو باتیں آتی ہیں اس میں کتب سیرت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ جللہ جلالہ نے جتنے بھی چرن تھے پرن تھے جاندار تھے بے جان تھے سب کو قوت گویائی دی ہر ایک نے دوسرے کو مبارک دی کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کی وہ بات میں نے کر لی پھر بات لمبی نہ ہو جائے وہاں کی وہ جو تھی ان کے کافلے کی بات وہ بھی ہو گئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافلے اور ایمان والدین پہ بھی میں بات کرتا ہوں بعد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوتی ہے حضرت عامنا رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میرے پیٹ میں سے کبھی بھی مجھے سقل اور بھاریپن محسوس نہیں ہوا جب تک یہ نصمت مبارکتن پھول میرے پیٹ میں تھا تو کبھی بھی مجھے یہ بوجھ محسوس نہیں ہوا میرے کم کو کوئی اور کرتا تھا میں صرف ہاتھ ہی لگاتی تھی جب جتنی دیر یہ بچہ میرے پیٹ میں رہا مجھے دھوب کبھی نہیں لگی بادلی اور بدلی ہمیشہ سے اوپر سے میرے اوپر سائے بان کر کے چلتی تھی اور میں ہمیشہ سے سائے میں ہی رہتی تھی جتنی دیر یہ رہا اتنی دیر میں جب بھی کسی پتھر کے اوپر پاؤں رکھتی تو وہ مکھن اور موم ہی ہو جایا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوتی ہے تو نہائے ہوئے دھلائے ہوئے اور خوشبو سے معطر ہیں اور ناف کٹی ہوئی ہے بلکل تیار بچہ جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہوا ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوا قیسر و قسرہ کے محلات دکھائے گئے قیسر و قسرہ کی مجوسیوں کی ہزار سال سے لگائی ہوئی آگ جو ہے وہ بجھ گئی ان کے ہاں زلزلہ ہوا یہ سارا کچھ ہونے کے ساتھ ایک نور اوپر سے آیا جس نے چھت کو یوں پھار دیا جب وہ آیا اس نے بچے کو اور مجھے بھی لپیٹ دیا اور ایک پل کے لیے بچہ میرے ہاتھوں سے کہیں اور چلا گیا گھوڑوں کی بن بناڑ تھی لوگوں کی آوازیں تھی ان آوازوں میں ایک آواز تھی توفو بھی مشارق الارد و مغاربیہ اس بچے کو مشرق اور مغرب کی سہریں کرا دو اس بچے کو بحر و بحر کی سہریں کرا دو اس بچے کو اس ساری قینات کی سہر کرا کے بتا دو اس پوری قینات کے لیے آپ کو بھیجا گیا پھر تفصیل آتی ہے کہ اس کو آدم علیہ السلام کی صورت دے دو شیس علیہ السلام کی صفت دے دو یوسف علیہ السلام کا حسن دے دو عدریس علیہ السلام کی اور صفت دے دو اور اسمعیل علیہ السلام کی زبان دو دو تمام انبیاء کے تمام کے تمام اخلاقیات اس بچے کو دے دو حضرت آمنہ فرماتی ہے بچہ جب پل کے بعد واپس آتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹا سا بچہ چاند پل کا بچہ وہ کروٹ لیتا ہے اور مکمل سجدہ کرتا ہے سجدے میں وہ کہتا ہے یا ربی امتی یا ربی امتی